مان نہ ہونے کا دکھ کیا ہوتا ہے وہ تو وہی بتا سکتا ہے جس کے پاس مان ہو تو دوستوں زرہ سوچ کر دیکھو جس انسان کے ذنب کے ساتھ دن بعد ہی اس کے ماں کے مرد تو ہو گئی ہو اس کو کتنا دکھ ہوا ہوگا جس نے اپنے ماں کا دودھ بھی نہ پی سکا ہے جبکہ یہاں ایسے بھی لوگ ہیں جو یہ کہہ کر اپنی زندگی میں آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں کیونکہ ان کی ماں ان کی اٹھارہ سال ہونے تک ان کی ساتھ چھوڑ گئی تھی اب تو آپ گیس کر ہی گئے ہوں گے میں کس کے بات کرنے جا رہا ہوں نمسکار میرا نام ہے وید کچکو میں بات کرنے جا رہا ہوں بالک صدھارت گوتم بودھ کی جیسا کہ آپ لوگ زانتے ہیں گوتم بودھ کے زنب کے ساتھ دن بعد ہی ان کے ماں کی دیہانت ہو گئی تھی لیکن میرا مقصد اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتانا نہیں ہے کہ گوتم بودھ کے جنب کے ساتھ دن بعد ہی ان کی ماں کی مرتب ہو گئی تھی میں تو آپ کو پریریت کرنے آیا ہوں موٹیویٹ کرنے آیا ہوں آپ کے بند آنکھوں کو کھولنے آیا ہوں آپ کو صحیح دیسہ نردیس دینے آیا ہوں آپ کو یہ دکھانے آیا ہوں ایک وہ والک جس نے ہزاروں سال پہلے دنیا کو اپنے مٹھی میں کر رکھا تھا اور آز ہزاروں سال بعد بھی ہمارے دل و دماغ میں اپنی چھاپ چھوڑ رہے ہیں اور نہ جانے کتنے سالوں تک دنیا کے دل و دماغ میں رہ رہ کر لوگوں کے لیے ثبوت بن کر رہیں گے سبوت ایک ایسا سبوت جو آپ کو پریرڑا دیتا ہو کچھ کر جانے کی زندگی میں پیچھے نہ رہنے کی جو یہ سکھاتا ہو جب کوئی ٹیکنولوجی بھی نہیں تھا پھر بھی آج تک لوگوں کے لیے پریرڑا سروت ہو جب کوئی ادھیاپک نہیں تھا پھر بھی بدوان ہو لوگوں میں اپنی گیان کا لوہہ آز تک منواتا ہو سانتی ہو دیابھا ہو مانوتا ہو اونچ نیچ جاتی پاتی سے انجان ہو جب ایک وحبالک اتنے دکھوں کے بعد بھی ہمیں سکھ دینے میں کامیابی حاصل کر لی ہو تو کیا آپ لوگ ان سے سیکھ کر کچھ نہیں کہہ سکتے ان کی یہ کہانی زاننے کے بعد بھی روتے رہیں گے کہ میرے پاس فنڈنگ کی کمی ہے نہیں تمہیں کوئی بیجنس کر لیا ہوتا میرا سکول کالیز مجھ سے بہت دور ہے نہیں تمہیں پڑھ لکھ کر کوئی نوکری کر لیتا میری مجبوری ہے میرے پاس صرف ایک سیلفی اسٹک ہوتا تو آز بلوکس کا سب سے بڑا چینل ہوتا اگر گوتم بدھ کے بارے میں اتنا سب کچھ جانے کے بعد بھی صرف بہانے بناتے رہو گے تو پھر لائف میں کچھ نہیں کر پاؤ گی میں تو اپنی ذمہ داری نبھا دی آپ کو گوتم بدھ کی یہ کہانی بتا کر پریریت کر کے میں کہتا ہوں آپ بھی اپنی ذمہ داری نبھائیں اپنی لائک کو چینج کر کے اگر کچھ نہ کر سکو تو اس چینل کو سبسکرائب کر لینا کیونکہ اس چینل پر آپ کو کچھ سیکھنے لائک ہمیسا ملتا رہے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک بھی دینا تاکہ میں آپ کو اور موٹیویٹ کر سکوں آپ کو آپ کے منزل تک پہنچا سکوں میں یہ کہانی بتا رہا ہوں بدھ اور ان کا دھم بک سے جن کے آوثر ہیں ڈاکٹر بھیم راو امبیڈ کر